تو ختمِ نبوبت کا عقیدہ انہیں اجماعی حقائق میں سے ہے جن کی بنیاد پر یہ دینِ اسلام کی عمارت فائم اور دائم ہے اور عقید تاہدِ نبوبت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ عقید کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاطب نبیجین ہیں عقید کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے دورِ مبارک سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاطب نبیجین ہیں یعنی آپ پر یہ نبززلہِ نبوت کا خاطمہ ہو چکا ہے قرآنِ قریم کی تقریباً ایک سو کے قریب آیا تھا ایک سو کے قریب آیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے دو سو فرامین یعنی احادیثِ مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ امتِ محمدیہ کی نجات اور نامیابی جیسی میں ہے کہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ بلا تاہیل و تخصیص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور خاطب الرسول ہیں اور اگر کسی کا عصب ایمان نہیں تو وہ مسلمان کہلانے کے لائے بھی نہیں ہیں نبی حضرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ خاطب الرسول ہیں اس میں کسی قسم کی تعمیر چھت اور شبے کی گوجائش نہیں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی کو ماں صلی اللہ ماں صلی اللہ کو نبی مانتا ہے تو وہ شخص زندیق ہے مرتد ہے اور واجب القتل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی حدیثِ مبارکہ ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي عُمَتِ سَلَاخُونَ تَذَّابُونَ كُلْ عُمِّ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي جُنْ وَانَا خَادَمُ نَبِي جِنْ لَا نَبِي جَبَادِينَ سَمَانَ بِي اللَّهُ بَعْلَانَ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں تیس جھوٹھے ہوگے کُلْ عُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي جُنْ ان تیس میں سے ہر شخص کہے گا کہ وہ نبی ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا آقا فعیم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا وَانَا خَادَمُ نَبِي جِنْ حالانکہ میں خَادَمُ نَبِي جِنْ ہوں لا نبی جوادی آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں میں آخری نبی ہوں اللہ ربِ کائنات نے قرآنِ مجید صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ تمہارے مردوں میں سے کسی یہ باب نہیں ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَادَمَ النَّبِجِينَ اور فرمایا کہ وہ خاتم النبیجین ہیں وہ آخری نبی ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٍ حَقیمًا فرمایا اور حلقہ سب جیتوں کو جانتے والا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہما سے روایت ہے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے کوئی گھر تعمیر کیا ہو گھر بنایا ہو اور اس نے وہ گھر ہر طرح سے مکمل کیا ہو مکمل گھر اس نے تیار کر لیا ہو اور آقا کریم نے فرمایا کہ سوائے یہ ایٹھ کے اس شخص نے پورا گھر تعمیر کیا اور ہر شہر اس کی مکمل کر لیا سوائے ایک ایٹھ کے ایک ایٹھ کی جگہ چھوڑ دی اور جو کوئی بھی اس مکام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس ایک ایٹھ کے علاوہ یہ مکام کتا وہ خوبصورت مکام ہے یعنی اس کی خوبصورتی اس میں کوئی شک نہیں ہے سوائے اس ایک ایٹھ کے کہ اس مکام کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایک ایٹھ جو اس میں موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے اس میں نقص ہے تو اس ایٹھ کے علاوہ ہر دیکھنے والا اس مکام کی خوبصورتی کی تاریخ کرتا ہے پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ آخری ہیٹھ رکھنے کی جگہ ہوں میری پیست کے ساتھ انبیاء کی دعوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اس انداز میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو ارشاد فرمایا فرمایا کہ کتنا خوبصورت مکام بنانے والے نے بنایا ہے اور جو اس مکام کو دیکھتا ہے ایک ایٹھ کے سوا علاوہ پورے مکام کی تاریخ کرتا ہے اور آقا کریم نے فرمایا کہ وہ ایک ایٹھ کی جگہ فرمایا کہ بیٹھ ہوں اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور وہ ایٹھ کی جگہ خالی تھی وہ مکمل ہو گئی تو گویا کہ یہ سلسلہ رغمت کا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اختنا ہو گیا ہے اب کسی نبی کی ضرورت بات نہیں مثلا میں نے شنو نبی ارز کیا ہے کہ نبی ایوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نبوت اور رسالت کے جتنے بھی تقاضی تھی ان کی تکمیل ہو چکی ہے تو جب نبوت اور رسالت کے سارے تقاضوں کی تکمیل ہو چکی ہے تو آپ کسی نبی کی ضرورت بات نہیں نہیں ہیں کیوں آئے گا نبی؟ کس لی آئے گا نبی؟ نبوت اور رسالت کے جتنے تکانے تھے ان سر تکانوں کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تات مبارکہ پر ہو چکی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی ریوائد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے چھ چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلہ کا کام فرمائی تھے چھ باتوں کی وجہ سے ہے چھ چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے دیگر تمام تر انبیاء پر فضیلہ کا کام فرمائی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جواب قلم عطا فرمایا اس سے نمازہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُسِرْتُ بِرْرُوْعْبِ فرمایا کہ اللہ تعالی نے روح کے ساتھ مجھے مدد فرمائی تھے میں تیسے چیزیں شاہد فرمائی اُحِلَتْ لِيَلْخَنَائِوُ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے بھی اموالِ غریمت کو حلال کر دیا موالِ غریمت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کر دیا یہ بھی آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص یہ یہ چوتھی چیز نبی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُوْدِ اَتْ لِيَلْعَرْدُ تَبُورَ وَمَسْجِدَ فرمایا کہ ایک سزیلت اللہ ربعہ قائناب میں مجھے یہ خواہ فرمائی ہے فرمایا کہ میرے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے اور پوری زمین کو میرے لئے سجدہ گا بنا دیا ہے جب ایک بات وہ بس کہیں بھی ہوا سجدہ کر سکتے ہیں مخصوص جگہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آکر اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو اطلاع قائناب میں امت المحمدیہ کے لئے آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے سجدہ گا بنا دیتا ہے تو فرمایا کہ اس اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے دیگر ہویا اور پھر پانچ میں چیز انشاءت فرمایا پہلے اپنی آتے رہے کوئی خاص قوم کی طرف آتا تھا کوئی کسی خاص قبیدے کی طرف آتا تھا کوئی کسی خاص علاقے کی طرف آتا تھا آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دینے ربیوں پر مجھے ہیو سجدہ کا فرمائی اور صلی اللہ علیہ خلق کی کاف کا اللہ مبارک اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے ضرور کے لئے مجھے مبروس ربانی آتا ہے ممار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ نبیر اے حبیب ہم نے آپ کو انسانہ کے لئے رحمت نہیں بنا کر دی جاؤں بلکہ فرمایا جتنے حبیر ہیں فرمایا ہم نے آپ کو تمام آنے والا نبیر کے لئے رحمت بنا کر دی جاؤں تمام طرح انسانوں کے لئے ہم نے آپ کو رسول مبول فرمایا قیامت تک آنے والا انسانوں کے رسول قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبیر حضرت محمدِ مصطفیہ احمدِ مصطفیہ خاکہ نبیر صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم مدادِ عبر کا ہے قیامت تک جتنے لکھاں آئیں گے سم کے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری انسانیت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبوس ہوئی آپ کا پینس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس احطان سے بھی اللہ نے جیگہ نبیہ پر مجھے سزیلہ لطا ہو رکھائیں اور پھر چھتی چیز جس کی بنام پر اللہ رب کائنات نے مجھے سزیلہ لطا فرمای ہے فرمایا وہ خود تیمہ بیت نبی چورا فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے میری آمد سے نبیہ کا سزیلہ خرم کر دیا ایک نبی آتا تھا تو اس کے بعد پھر اس کے جانے کے بعد دوسرے نبی ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آقا کریم سمیدار عبارت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ نبیہ دوسرے آتا رہا اس میں سب رابر تھے لیکن حضر رب کائنات نے ان سب پر مجھے سزیلہ جسے دیوار سے میں عطا فرمائی کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرے آتا تھا آقا کریم نے فرمایا اس سلسلے ہوئے اگر اپنے کائنات نے مجھ پر سطح فرما دیا اب میں آیا ہوں میرے بات اور قیامت تھا کوئی نہیں آنے تھا تو پہلے ایک کے بعد دوسرا آتا تھا اس میں سب رابر تھے یہ حاضر علیہ السلام کو اسلام سے سلسلہ شروع ہوا ایک کے بعد دوسرا آتا تھا آقا کریم سلسلہ نے فرما ہوتی کا بیئن نبی جونر یہ انبیاء اس سلسلہ جو حاضر علیہ السلام کو اسلام سے شروع ہوا تھا اگر اپنے کائنات نے اس کی تکمیل مجھ پر فرما بھی ہے اور اس سے اعتماد سبھی مجھے اللہ نے قلیلہ دبا تو نبی اپنے رب صلی اللہ نے ہوا تھا اور سنما میں نے ابھی عرض کیا تقریبا دو سو آحادیث سے ہوا تھا جس سے صاحب پڑھتا ہے اور سو کے قریب قرآن کی آیان جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآرہ وآل صلی اللہ علیہ وآرہ صلی اللہ علیہ وآرہ صلی اللہ علیہ وآرہ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ اپنی کا حقیطہ اے سبی تحوکت کہ ان نجمائی آقائیوں میں شامل ہیں جنہ کی بنیار دینِ اسلام کی جنہیں بنیار جو صبر کیا گیا ہے مانا گیا ہے ترابیا گیا انہا خائر میں سے عقیطہ صدی اللہ علیہ وآرہ ضروری آقے دین میں سے ہے اور اگر اس کا کوئی انکار جاتا ہے تو بہر شاہد شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ ربایت کرتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وآرہ وآرہ محطان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآرہ نے فرمایا انا قائد المرسلی آقا قریب صلی اللہ علیہ وآرہ جتنے بھی رسول علیہ فرمایا انا قائد مرسلی جتنے بھی رسول بھی فرمایا سب کا قائد میں ولا فقرہ فرمایا اس پر مجھے فقر نہیں سب رسول لیکن اس پر مجھے فقر نہیں پھر فرمایا بنانا خاتا کوئی نبی چیر فرمایا میں خاتا کوئی نبی چیر ہو ولا فقرہ فرمایا اس پر بھی مجھے کوئی فقر نہیں ہے فرمایا اب بنو شافر فرمایا کرامت کے روز سب سے پہلے جو اللہ کی بارکہ میں شفاعت کرے گا فرمایا کو بی ہوں گا و مشفر فرمایا کہ جس کی شفاعت اللہ تعالی سب سے پہلے مقول کرے گا مردے گا اس کے کہنے پر اللہ تعالی اللہ تعالی کو بخش گا فرمایا وہ بھی میں ہوگا تو حضور حقی صدار مبارک سے فرمار کہ رسول کا قائد بھی میں ہوں اور نبیہ جو سسلہ تھا اس کی تکمیر بھی مجھ پر ہو رہی ہے میرے بار کوئی نبی تھی حضرت کفادہ رضی اللہ تعالی روایت کر دیں نبی صلی اللہ تعالی نے فرمایا قُلتو رب النا فرمایا کہ میں لوگوں میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے اخر تخلیق کی اعتبار سے فرمایا تخلیق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے پہلا میں ہوں اور پیسن کے اعتبار سے سب سے آخر میں سب سے آخر ہی میں اللہ رب کائنات نے آپ کی تخلیق سب سے پہلے فرمائی اب یہ علق اور سوٹ ہے کبھی معاقہ ملہ تو اس پر ہم بات کریں گے اللہ رب کائنات کے پیارے حمید نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق کیا ہے اور آبیاء کا یہ سلسلہ ہے فرمایت تخلیق سب سے پہلے میری ہوئی ہے لیکن دنیا میں اطلاع نے سب سے آخر میں مجھے پہ جا رہا ہے تو بے صلی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے آخر میں میں ہوں تو گویا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضرت آدم علیہ سلام 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 تک حضرت عیسی علیہ سلام تک تمام اپنی رسل اپنی اپنی امت کو اپنی قام کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ و بارک و سلام کی آمد برشت اپنی سنا دے کی اللہ نے اس سے وعدہ کیا تمام اپنی رسل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا حبیب تمہارے دور میں آجائے تمہارے دور میں آجائے تو کیا تم اس کی مانوگے اس کی مدد کروگے تو تام امی یہ عہد کی رکھا کہ اگر وہ رسول ہمارے دور میں آجائے تو اس کی مدد کریں تو اس اعتبار سے جتنے بھی رسول آتے رہے جتنے نبی آتے رہے وہ اپنی نبی حضرت محمد مصطفی احمد مجتفی صلی اللہ علیہ و بارک عوض سلمان کی آمد میں دشقبری سناتے رہے دشقبری سناتے رہے اور پھر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کی بھی ترقیل کرتے رہے یہ نہیں کہ صرف انبیاء رسول نے آخر نبی حضرت محمد مصطفی احمد مجتفا صلی اللہ علیہ و سنہ کی آمد میں خوشحبری سنائیں صرف خوشحبری نہیں سنائیں بلکہ فرمایا کہ وہ آئیں گے اور اگر تمہار دور میں آئیں تم انہیں پاؤ تو فرمایا کہ ان پر ایمان بھی لنا اور ان کی مدد بھی کرنا تو ہر نبی ہر اصول یہ اپنے دور اب یہ سلسلہ نبوت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سنمہ پر ختم گوا میں نے عرض کیا قرآن و حدیث سے تلائل موجود ہے اور جب ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی شکمت میں عرض بھی کی ایک روایت میں اور عرض کا دیتا حضرت مسلم بن یسار علی اللہ تعالی کہتے ہیں انہوں نے مسلم بن یسار نے حضرت ابو حریر علی اللہ تعالی سے اس بات کو سنا یقول انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرما یقول فی آخر زماء تجال لون قزد دون زماء کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ مبارک آخر زمانے میں تجال قزد ضرور پیدا ہوگئے جھوٹے لوگ پیدا ہوگئے آخر زمانے مبارک پیدا کبھی نہیں سنی ہوگئے ایسی ایسی بات کریں دیکھ ایسی جتنے ہمیں پیدا ہو رہے ہیں ہم نے شروع سے وہ بات سنی نہیں ہوگئے ایسی منگٹ باتیں فرشل ویڈیو پیٹھ کر گمراہ کر رہے لوگوں ہوگئے ایسی باتیں وہ سرماتے نبی اکرام صلی اللہ علیہ ویڈیو ویڈیو سرمہ نے فرمایا مرتضاب لوگ پیدا ہوگئے وہ ایسی چوتی باتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے عباؤ جناس نے سنی ہوگی یا ہوں وی یا ہوں لائیو بیلون ام خلا یا ستی نون ام آکھا کہیں صلی اللہ مسلمان سامنے کہ تمہیں خبردار کرنا ہوں کہ خود سے خوشیار رہنا کہ وہ تمہیں مہران کرتے تمہیں ستنوں کے اندر بھمتلا نہ کریں تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ خورب قیامت آفری سومانے پہ ایسے لوگ پیدا ہوگے جو ایسی باتیں کریں کہ نہ ہم نے پہلے سنی نہ ہمارے باو جنار نے سنی آٹا کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کہ میرے بالاہر کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا اگر اللہ خبارہ خبارہ نے کسی کو نبوت کے منصف پر فائز کرنا ہوتا تو فرمایا اس کا حق دار عمر بن خطاب ہے میرے بالاہر اگر اللہ کسی کو نبوت کے منصف پر فائز کرنا تو فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی اباہی بے بعد کوئی نبی نہیں ہے بے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا پھر یہ کون روایت ہے حضرت عائشہ نے اپنے والد سے جو روایت کی ہے انہ نبی جا قال علی علی شن فی وضوہ کے تببو تدور تببو کے موقع پر جو مانک نے مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عائشہ میں سارے جا رہے تھے اور حضرت علیہ جو شہر خدا ہے جو جنہیں انہ کا شہر ہونے کے رضا بتا دیا گیا ہے حضرت علیہ وسلم نے تدور تبو کے موقع پر فرمایا علی تم ساتھ نہیں جاؤ گے تو علی جیسے بہادر چری تو اب میں جب کوئی شریک نہیں ہوں گا جب آپ درامے جب فرم صدرہ ہوئے تو حضرت علیہ وسلم نے حضرت عائشہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرمایا کہ یہ فرمایا اب حضرت علی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسندی دے رہے ہیں جنہیں ہم تذروے میں لے کر جا رہے ہیں تذروے میں ہمارے کہنے پر جانے والے موشتظیم ہے اور علی ہم اس میں تبو کا تمہیں لے کر نہیں جائے پیچھیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جو پیچھے رہا ہے وہ بھی درجے میں کوئی کام نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم پسندی دی اور فرمایہ علیہؑ فرمایہ علیؑ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مطام مرتبہ قویر ہو جو حرون کو موسیٰ سنے جا کہ جب موسیٰ علیؑ سلام اللہ سے ہم کرام ہونے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے اپنا نائب اگر نے حرون سلام کو مکر کر کے گئے تو آقا قریب نے سرائے کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مطام اور مرتبہ وحیہ ہو جو حرون کا موسیٰ سے ہے فرمایا اب ہم اگر میں تبوب پر جا رہے ہیں تو علیؑ ہم اہلِ ندینہ میں تمہیں اپنا نائب کردینا اب یہاں دینوں میں مغاردہ پیدار موسیٰ کا تھا کہ موسیٰ علیؑ سلام جب کیونکہ موسیٰ علیؑ سلام بھی انلام کے نبی ہیں اور حرون علیؑ سلام بھی انلام کے نبی ہیں ایک نبی جا رہا ہے تو اپنا نائب جسے بنا رہا ہے وہ بھی نبی ہے آقا قریب سجدہ وحسابہ میں زہنوں میں پیدا ہوئے والے مغاردے کا عزابہ فرما فرمایا جو حرون تو موسیٰ علیؑ رہا تھا لیکن سائل صرف یہ ہے کہ اندار نبی یا آبی حرون نبی تھے لیکن اب میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تیرا منابہ وردت کا وہی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ اس حدیث پر بھی اگر گوھر کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کی روح سے پتا چلتا ہے کہ اگر نبی حضور کے باپ نبی ہوتا تو پھر یہ مقام اور مدتہ اس حدیث کی روح سے ریل مدتہ بکنگا اس سے پہلے والی حدیث آقا قریب نے فرمایا کہ میرے باپ کو نبی ہوتا تو سرمایا عمرت ہوتا لیکن یہاں سرمایا علیؑ دیرا مقام اور مدتہ وہی ہے جو آلوڑ کوئی ساسے میں نہ کھا وہی ہے اب تخصیر فرما دی کہ وہ بھی نبی تھے وہ بھی نبی تھے کوئی مغارتے پہ نہ پڑھا رہا ہے جیسے پڑھ رہے ہیں لوگ کوئی مغارتے پہ نہ پڑھا رہا ہے نبی آخری محبت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سن نظر ربالتہ وسلمہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے حادرین مہتر عقیدہ ختمی نبی یہ میں نے بھی اس کیا اقائد میں سے ہے جو ضروریاتیں جنہیں ضروریاتیں دیل میں شامل کیا گیا ہے اور اس کا انکار کرنے والا شخص زندیق ہے کافر ہے ملکل ہے فاجبون قتل ہے اور آئین پاکستان انیس سو چہت تک نائنٹیو سیونٹی فور چھ سکمبر کو ہمارے علامہ ہمارے اصلاف ان کی جو دو جہت سے حضیر آزم زلزدار علی مکہو کے طور میں قادیانی جو دہردی ہے قادیانی ہے انہیں خیر و مصرم کرا دیا گیا انہیں خیر و مصرم کرا دیا گیا اور ابابے سیوکار ان کی مدبختی یہ ہے وہ بڑا سکرہ ہے یہ یہ جو صحیح حقیقی مسلمان انہیں نافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانی کلیر کرتے ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والا ان کی ہشاتت کرنے والا انہیں پروٹوکول دینے والا کس سے بھی ایک لگ سے کیونکہ کس کا تعلق بڑا حساس تعلق ہے کیونکہ یہ جو حقیقی مسلمان ہیں انہیں کافر کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کلیر کرتے ہیں کیا وہ پاک کہتے ہیں لگن کو زہر مسلمان کے حقوق دینا اور انہیں حضاری دینا چاہے چاہت دیماری کے افر انشاء جو بلدی سکھلو پر ہم آنگر جمعت اور ممارک پر مستقی کریں گے وہ اتنا حضر ہوگا کہ اکیتا شکب نموفت کا تحفظ ہر قانون سے مانا تا ہے حقیتا خب نموفت کا تحفظ ہر قانون سے کانا تا ہے نموس رسالت کے خلاف اور حقیتا خب نموفت کی مخالفت میں ہر دقل ہر تربیر ہر اشار پاکستان میں قیل قانونی ہے وہ قانونی نہیں ہو سکتی وہ قیل قانونی اور اپنی نصر کو سمجھانے بھی اگر رب انا صحیح مانو ہمیں توفیق آتا فرمائے بما علی یعید بلا مبین